السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم وردو عنہ صدق اللہ مولانا العظیم در الشریف پڑھیں اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدن جوزی والکرم وعالیہ وصحبہ وبارک وسلی محترم سامین آج جیسا کہ وعدہ تھا کہ حضرت سیدنا امام زینوڑ عبدین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دمشق کی جامع مسید میں دیا ہوا خطوہ پیش کروں گا مگر اچانک ہمارے احباب کے میسیج بھی آئے ہو میں نے بھی دیکھا کہ آج عاشق رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ویسال کا دین ہے بس محرم الحرام ہمارے کچھ احباب نے بچ میں بھی مجھ سے فرمائش کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ان کا دین آئے گا تو میں ضرور ارز کروں گا ان کا تذکرہ ہمارے ایمان کے لیے عشق رسول کے لیے روشنی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے سے ہمارے ایمان کو جلہ بخشے عشق رسول و محبت رسول کے جذبات پڑھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے بڑے ہی خوشنصیب وہ صحابی ہیں ان کے دل میں سب سے پہلے اسلام کی محبت کس طرح آئی حضرت سیدنا عمار بن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان زمانے میں ابو صفیان کے غلام تھے اور جب حضرت عمار بن یاسیر اسلام لے آئے اور حضرت ابو صفیان جو اس وقت اسلام نہیں لے آئے تھی ان کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت عمار پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ایک دین تمام قریشی جو بڑے بڑے سردار تھے اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابو صفیان نے حضرت عمار کو کوڑے مارنے شروع کیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کیا ہیں حضرت عمار بن یاسیر نے فرمایا وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو حضرت عمار بن یاسیر کی بات سن کر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا آقا تھا اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اس بھری مجلیس میں حضرت سیدنا بلال کی طرح بشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ سیاہ فام غلام یہ میرے برابر ہو سکتا ہے حضرت عمار بن یاسیر نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نسلیق تمام انسان برابر ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو اور ان کا رنگ کچھ بھی ہو قرآن میں سور حجرات میں یا ایوالناس انہا خلقناکم من ذکری وانسا وجعلناکم شعوبا وقبائینا لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے لوگو تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبیلیں بنائے مختلف شاخ ہیں شاخوں میں جو تقسیم کیا اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو سکے انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نسلیق عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقیوں پر ہزکار ہے تو حضرت عمر بن یاسد کہتے ہیں چاہے ان کا رنگ کیسا بھی ہو گورا ہو کالا ہو یہ سب برابر ہیں امیہ بن خلق نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ بڑھ گیا اس نے حضرت سیجنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کو پکارا اور حکم دیا کہ بلال یہ کورا پکڑ اور اس غلام کو اس بھری محفل میں جو ہے مار کر کے بتاؤ حضرت سیجنہ بلال نے مجبوراں کورا پکڑ تو لیا مگر حضرت عمر بن یاسد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا عظم استقلال دیکھ کر وہ سختے کی کیفیت میں آگئے اور حضرت بلال نے وہ کورا زمین پر پھینک دیا حضرت سیجنہ بلال فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عمر بن یاسد کی آنکھیں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ میرا گوھر مقصود دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں امیہ بن خلب نے جب اپنے غلام کی نافرمانی دیکھی تو حضرت سیجنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو اگر تمہیں بھی اس بات کا فقر ہے کہ تمام انسان برابر ہے تو یاد رکھو تمہارا خدا وئی ہے جو تمہارا مالک ہے میرے غلام کھانے میں کسی نئے خدا کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد حضرت سیجنہ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں فرماتے اور آپ اسلام کی دولت سے بہراور ہو گئے ادھر امیہ بن خلف کو جب یہ معلوم ہوا تو پھر اس نے حضرت بلال کو قید کر دیا وہ روزانہ اس وقت حضرت بلال کو نکالتا قید خانے سے جب سورج بالکل تبتے ہوئے سر پر آ جاتا تو اس جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر حضرت بلال کے سینے پر تبتی ہوئی چٹانے رکھ دیتا اس حالت میں آپ پر کوڑے برساتا جاتا اور کہتا کہ بلال ان کے خدا کو تسلیم کرے امیہ بن خلف کا یہ معمول آئیست 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 بڑھتا گیا اور گرم ریت اور گرم چٹانوں کے ساتھ کوڑے برسائے جاتے امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے جواب میں حضرت بلال کی ایک ہی آواز ہوتی احت احت اللہ ایک ہے آپ کو کئی دین تک بھکا رکھا جاتا مگر اس کے باوجود بھی حضرت بلال کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہ تھا امیہ بن خلف حضرت بلال سے پوچھتا تیرا خدا کون ہے حضرت بلال فرماتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدا ہے میرا بھی وہی خدا ہے آپ کا جواب سن کر امیہ بن خلف کوئی اور غصہ چل جاتا اور وہ آگے سے کہتا ہے اس کا مطلب ہے تو ہمارے خداوں کا انکار کرتے ہو آپ فرماتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میں ایک دن حضرت سیدنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس سے گدرا اس وقت حضرت بلال کو گرم کنکریوں پر لٹایا گیا تھا اور وہ کنکریوں اتنی شدید گرم تھی کہ ان پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ ان کی گرمائش سے پک جائے ان سب کے باوجود حضرت بلال کے مہوں سے ایک ہی کلمہ جاری تھا احد احد امیہ بن خلف کے ظلم و ستن کی وجہ سے حضرت سیدنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حکم مبارک پیٹ پر زخم آ گئے تھے جن سے کبھی کبھی خون بہتا رہتا حضرت سیدنہ بلال فرماتے ہیں کہ جب امیہ بن خلف مجھ پر ظلم و تشدد کرتا تو میری زبان سے کلمہ احد احد جاری ہو جاتا ایک مرتبہ اسی حالت میں ورقہ بن نوفیل میرے پاس سے گدرے انہوں نے مجھ سے کہا خدا کی قسم اگر تم اس حالت میں مر جاؤ تو ہم تمہاری قبر کو اپنے لئے رحمت کا وسیلہ بنائیں گے پھر انہوں نے امیہ بن خلف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم اگر تم اس کو او مارے گا تو میں اس کے جو ہے مرنے کے بعد اس کی قبر تعمیر کروں گا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے میں حج کے گھر سے مکہ گیا میں نے مکہ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ حال دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑ رکھا تھا اور نہایت ہی وہ بے دردی سے اسے کھینچتے تھے اس حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زبان سے صرف ایک ہی کلمہ جاری تھا احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کوئن کفار مکہ اور سنداران مکہ سے ایک بات کا تعجب یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو اس طرح ستاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ تمام سندارانِ قریش اسی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امین بھی کہہ رہے ہیں صادق بھی کہہ رہے ہیں وعدے کے پکے بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں سنا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے ان باتوں سے بھی تعجب ہوتا تھا اور اس سے ایمان اور مضبوط ہوتا تھا کہ ان سب کے باوجود یہ سندارانِ قریش اور کفار مکہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں اور جو کلمہ پڑھنے والے کو سدا رہے ہیں تو اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنی سرداری کے تعلق سے خطرہ ہے کہ اگر سب ان کی پیروی کر لیں گے اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنی ہوگی ہمیں تو پھر ہماری سرداری کا کیا بنے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ امیہ بن خص حضرت بلال کے تعلق سے کبھی کہتا کہ یعنی کوئی بات نہیں آج کا سورج گروب ہونے کے ساتھ ہی میرے اسنا فرمان اور غلاء اور گستاق غلام کا اسلام بھی گروب ہو جائے گا بلال کے مشرق اور بد مزاج آقا نے تو بلال کے بارے میں اور ساتھ ہی دین اسلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج گروب آفتاف کے ساتھ ہی اس غلام کا یہ نیا دین بھی ہمیشہ کے لئے گروب ہو جائے گا لیکن رائے حق میں حضرت بلال کی ثابت قدمی نے ثابت کر دکھایا کہ ان کے اسلام کا سورج کبھی گروب نہیں ہوا تا دم آخر ان کا دل ایمان کے نور سے جگمغاتا ہی رہا البتہ ان کا وہ مغرور و بدبخت آقا جس دین پر تھا یعنی کفر و شرک اور معاصیت و دلالت اس باطل کا سورج رفتہ رفتہ مکہ شہر سے ہمیشہ کے لئے گروب ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ امیہ بن خلف کبھی کبھی یہ بھی کہتا کہ بلال تم نے تو مجھے تھگا دیا ہے اب میری رسوائی ہو رہی ہے کہ ایک ہبشی گلام و کمزور گلام وہ میرے کمزے میں نہیں ہے اچھا یہ کرو کہ تمہارا خدا تو اللہ ہی ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ سب سے بڑا خدا اللہ ہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بھی جو ہیں خدا ہیں حضرت بلال پھر بھی وہی نعرہ لگاتے احد احد نہیں ایک ہی ہے ایک ہی ہے اس خدا احدہو لا شریک کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں احد احد یہ کلمہ ہی ہمیشہ آپ کی زبان پر جاری رہتا اللہ اکبر حضرت بلال کی بے مثال استقامت کا نتیجہ تھا کہ ان کا آقا امیہ اب اکثر انہیں یوں کہا کرتا کہ دیکھو بلال اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ تم سے زیادہ یہ عذاب خود میں بھگت رہا ہوں میری عزت برباد ہو رہی ہے میں بڑی مصیبت میں فسا ہوا ہوں اس لئے بس ایک بار ہمارے بتوں کے تھوڑی سی تعریف کر دو مگر حضرت بلال کی زبان پر ہمیشہ اللہ وحدہو لا شریک کہ وہ احدانیت کے نغمیں جاری تھے اور تعریف اگر جاری تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری تھی اسی دوران ایک مطبع وہ حضرت بلال کو تکلیفیں دے رہا تھا کہ سیدنا سجدی کے اکبر عاشقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور دردناک منظر کے بلال کو باندھا گیا ہے اور ترہ ترہ کی سزائیں دی جا رہی ہے تو حضرت سیدنا سجدی کے اکبر کے قدم اسی جگہ رو گئے پھر آپ نے فرمایا امیہ بالخالف سے اور اس کے ساتھیوں کو آواز دیتے ہوئے کہ اتاقتلون رجولن ایقول ربی اللہ یعنی کیا تم مار ڈالوگے اس شخص کو محرز وجہ سے کہ یہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کے بعد امیہ بن خلف حضرت سیدنا سجدی کے اکبر کی طرف متوجہ ہوا وہ کہنے لگا خود افصر من سمنی مترک ہوں حرن یعنی اے حضرت سجدی کے اکبر نے فرمایا اے امیہ کیا چاہتا ہے کافی تم خرید لو اور اے امیہ تم اس کی قیمت سے بھی زیادہ رقم اس سے وصول کر لو اور اس سے آزاد کر لو تو کہتا ہے امیہ ابو بکر کیا دوگے اے ابنی ابی قحافہ تم اس غلام کے بدلے اس کی تم اتنی حمدردی کرتے ہو تو کیا دوگے مجھے حضرت سجدی کے اکبر نے فرمایا بولو تم کیا لوگے تو حضرت امیہ حضرت سجدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی نظر میں جو حضرت بلال کی قدر و قیمت تھی امیہ کے نظر میں تو وہ نہیں تھی یہ تو ناقدرہ تھا تو اس نے ٹالنے کے لئے کہا اس کو معلوم تھا کہ حضرت سجدنا سجدی کے اکبر کے پاس بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت غلام ہے اور بڑا ہی زیرک اور اچھا غلام ہے فستاس رومی وہ ابو بکر کبھی نہیں دے سکتے تو کہتا ہے اے ابنے ابی قحافہ مجھے اپنا غلام فستاس رومی دے دو اور اسے لے جاؤ اللہ اکبر بیچنے والا تو ناقدرہ تھا مگر خریدنے والے قدرہ تھے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے جنہیں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں ناقدرے تھے اور یہاں بیچنے والے کو کوئی قدر نہیں تھی مگر خریدنے والوں کی نظر میں حضرت بلال کی وہ قدر تھی سبحان اللہ جانتے تھے کہ بلال کتنے قیمتی ہیں امیہ کوئی ساتھا کہ نہیں ابو بکر کبھی اس سودے کو منزل نہیں کر سکتے اس نے ٹالنے کے لئے کہا تھا اللہ اکبر اس اہل ایمان اور اس عاشق رسول کی قدر و قیمت تو عاشق رسول اور عاشق اکبر ہی جانتے ہیں فوراں سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے وہ فستانس رومی تم لے لو اور مجھے یہ بلال دے دو تو اب فور ہی تھوڑ سے امیہ جو ہے حیران ہو گیا اور ڈھٹائی سے بولا فستانس کے ساتھ تمہیں چالیس اوقعہ چاندی بھی جو ہے دینی ہوگی حضرت اسیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور فستانس کے ساتھ چالیس اوقعہ چاندی بھی جو ہے عطا فرمائی اب امیہ بن خلف نے یہ سوچا کہ ابو بکر نے ابن ابی قحافہ نے بڑا ہی جو ہے ایسا سودا کیا جس میں وہ گھاٹے میں ہیں تو کہنے لگا تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس غلام کو درم کے چھٹے حصے کے بدلے بھی نہ خریدتا حضرت ستیق اکبر نے جواب مطاف فرمایا امیہ تو اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں مجھ سے پوچھ تو یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت میں لیتا تو وہ بھی حیج ہے اللہ اکبر یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حضرت سیدنہ صدیق اکبر نے وہاں سب کے سامنے آزاد فرما دیا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے حضرت بلال کو لے کر سارا واقعہ سنایا حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے آقا کریم نے ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شرک کر لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب آپ ہی کا ہے اور میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے اللہ اکبر بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ تجھ کو میرے نبی نے خریدا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت سیزنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی وہ شان ہے یہاں پر مجھے یہ بات کرنی ہے کہ سیزنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اسلام کے لئے جتنی قربان ہی دی اندازہ لگائیں آج اس کی عشرِ عشیر بلکہ اس کا ننانوہ حصہ بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کے لئے وہ کلمہ پڑھنے کے لئے جو انہوں نے تکلیفیں پرداش کی آج ہم نماز پڑھنے ہمارے اوپر کون سی پابندی ہے آج ہمارے اوپر کون سی سختیاں ہیں اللہ فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ آمنہ کہنے سے چھوڑ دیے جاؤگے اور آزمائی نہیں جاؤگے اس آزمائیش میں حضرت بلال کو دیکھیں اللہ و اکبر کس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے اور کریم آقا کی باردہ سے انہیں کیسا عظیم درجہ ملا مکہ شریف اور پھر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور جب یہاں پر نماز کی باقاعدہ جماعت اور سب ہونے لگی مسید نبیر کی تعمیر ہوئی اور ازان کے تعلق سے یہ لمحی بحث ہے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی ارز کروں گا ازان کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن زید نے جو خواب میں کلمات دیکھے اور حضور کی بارگاہ میں رات ہی میں جا کر کے انہوں نے واقعہ پیش کیا حضور نے فرمایا عبداللہ بلال کو جا کر یہ کلمات سکھاؤ اور تم کلمات دہراؤ بلال اسے بلند آواز سے کہے حضان سب سے پہلے حضرت بلال نے دی فتح مکہ کے بعد مکہ شریف میں بھی حضرت بلال نے وہ حضان دی اور بیت المقدس جب فتح ہوا اور حضرت عمر فاروق عاظم جب تشریف لے گئے تھے بیت المقدس تو اس وقت سارے صحابہ سے ملاقات کرنے کے بعد ادگر دیکھتے تھے لوگوں نے کہا حضور کس کی تلاشے کہا بلال کہا ہے حضرت بلال حاضر ہوئے ملاقات ہوئی اور جب فتح بیت المقدس ہوا تو حضرت عمر فاروق عاظم فرماتے ہیں بلال جب فتح مکہ ہوا تھا تو ادان تمہیں نے دی تھی آج بیت المقدس کی فتح پر بھی ادان تمہیں ہی دینی ہے وہ ادان بلالی سب نے سنی اور چیخ مار کر کے رونے لگے اللہ اکبر اور یہی امیہ بن خالق قانون قدرت بھی دیکھتے چلے جائیں میں سنا چکا ہوں بدر کے بیان میں کہ حضرت بلال ہی کے ہاتھو جہنم میں پہنچا ظلم زیادہ نہیں رہتا اللہ اکبر جس حضرت بلال کوئی اتنی سزائے دیتا تھا اور کہتا تھا یہ کیسے یہ حبشی کیسے میرا بلاور ہو سکتا ہے بدر کے میدان میں حضرت بلال کو دیکھ کر کے بھاگ نہیں سکتا تھا کب کپی تاری ہو گئی تھی اللہ اکبر پتہ یہ چلا کہ اسلام کی راہ میں ایمان کی راہ میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مگر اگر بندہ ثابت قدم رہے تو پھر ہر موڑ پہ کامیابی اسی کی ہے جو ثابت قدم رہا انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اور فرشتے ان سے کہتے ہیں فرشتے جو اترتے ہیں کہتے ہیں نحنو اولیاؤکم فی العیات الدنیا وفی الاخرہ ہم دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ مددگار ہیں اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ رتوے ملے اور یہ حضرت بلال اور حضور کے درمیان جو دیلی تعلق تھا مدین بدین بڑھتا ہی گیا اللہ اکبر میراج کی رات جب حضور تشریف لے گئے اس سفر میراج سے جب واپس ہوئے تو حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہیں فرمایا یا بلال یعنی اے بلال خبول اسلام کے بعد تمہارا جو بہترین عمل ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کیونکہ آج رات میں نے بلال تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے تمہارے جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے عرض کی حضور یعنی یعنی قبل اسلام کے بعد میرا وہ عمل جو میری نظر میں سب سے زیادہ مفید اور بہترین ہے نفع بخش ہے یہ وہ کہ رات یا دین کے کسی بھی حصے میں جب بھی میں خوب اچھی طرح وضو کرتا ہوں یعنی زیادہ تر باوضو ہی رہتا ہوں اور وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد اللہ تعالی مجھے جس قدر بھی توفیق عطا فرمائے میں کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں دو رکعات پڑھ لیتا ہوں اللہ اکبر اسی پیارے عمل کی وجہ سے حضرت بلال کی جوچیوں کی آواز حضور نے جندت میں سنی ہے یہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند اور عظیم مقام اور رتبہ نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آہت محسوس فرمائی اللہ اکبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نحو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کو جو حضور کی یاد ستاتی تھی تو دمشق چلے گئے ملک شام منتقیل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دن کی سربلندی کی قاتل جد و جہد میں مشکول ہو گئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت بلال کو انتہائی عزت و احترام کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اسے طرح ملک شام میں بھی سبھی لوگ دل و جان سے حضرت بلال کی عزت کیا کرتے تھے لیکن حضرت بلال ہمیشہ آجیزیوں ان کے سادی سے یوں کہا کرتے یعنی میں تو محض ایک حفشی غلام ہوں ایک سیاہ فام کنیز کا بیٹا ہوں یہ ان کی آجیزی تھی نگر بڑے بڑے جلیل القضل صحابہ سیدنا بلال ہمارے آقا بلال سے یاد کرتے تھے اسلام کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے جس اس خبیص امیہ بن خلف کی نظر میں حضرت بلال کی قیمت درم کا چھٹا حصہ بھی نہیں وہاں حضرت بلال کو ہر نظر ڈھونڈ رہی ہے ہر نظر میں ایمان والوں کی نظر میں حضرت بلال سیدنا ہے آقا ہے اسلام و عزت عطا فرماتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب حضرت بلال ملک شام آگئے ایک مطوخ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراد ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے لہجے میں اشارت فرمایا اے بلال یہ کیا انداز ہے کہ تم ہمارے پاس کبھی نہیں آتے خواب سے بیدار ہوئے تو اس قدر بے قرار ہو گئے حضرت بلال کے فوراں ہی اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل دیے ملک شام سے جب مدینہ منورہ میں رضی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو شدت غم سے غشت کھا کر بے اوش ہو کر گر پڑے اور زمین پر لوٹنے لگے جب کچھ سکون ہوا تو سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے اذان کی فرمائش کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لادنوں کی فرمائش پر حضرت بلال کو انکاز کی منجائش نہیں تھی مستید نبی شریف میں اذان تھی اور زمان نبوت کی بلالی اذان جب مدینہ والوں کے کان میں پڑی تو ایک کو حرام مچ گیا یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں جوش بے قراری میں گھروں سے باہر نکلی اور ہر چھوٹا بڑا دور نبوت کی آج سے بے قرار ہو کر زارو زار رونے لگا حضرت بلال چند دینوں مدینہ مناورہ میں رہ کر پھر آپ ملک شام چلے آئے اور تیرسٹھ سال کی عمر میں تیرسٹھ سال یہ بھی عشق دیکھیں جو آقا کا کی عمر شریف ہے حضرت بلال کی وہی ہو رہی ہے تیرسٹھ سال کی عمر شریف میں پیس محضم الحرام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا وصال ہوتا ہے دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مدار شریف ہے اس فقیر کی بھی حاضری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاضری نصیب فرمائے اور ان کے وسیرے سے جو مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کو عشق رسول اور محبت رسول کی بے شمار دولت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے پریشانیہ دور فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے